اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آرکے جے اور اللہ کا بہت کرم ہے کہ مورننگ کا آغاز بہت اچھا ہوا ہے اور ہم جم پہنچ گئے ہیں آج جو ہمارا ورک آؤٹ ہے وہ بائسپس ٹائسپس ہے آج کل خاص طور پر آج کل کی جنریشن کے لیے بائسپس ٹائسپس بہت امپورٹنٹ ہے لڑکے دھیان نہیں دیتے ہیں صرف وہ بائسپس ٹائسپس پہ ان کا فوکس ہوتا ہے لور باڈی پہ بالکل فوکس نہیں کرتے اور ونگز پر بیک پر فوکس نہیں کرتے ان کا فوکس زیادہ تر ہوتا ہے بائسپس ٹائسپس پہ جس کی وجہ سے باڈی کا جو شیپ ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ ان کی باڈی کمزور ہوتی ہے اور بائسپس بڑے ہوتے ہیں یعنی کہ چس سے بڑے سائٹ سے اگر دیکھیں تو چس سے زیادہ بہار ان کے بائسپس ٹائسپس ہوتے ہیں تو میری ان لوگوں کو یہی ایڈوائز ہے کہ بھائی دیکھیں باڈی کو لیویل لے کے چلیں باڈی اللہ تعالی نے ہر انسان کی الگ بنائی ہے کچھ کے دیکھیں ہر انسان کی باڈی میں کچھ چیزیں گوڈ گفٹیڈ بھی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کیا چست قدرتی اچھا ہوتا ہے خاندانی دور پر ایسے ہی ہر انسان میں ایک چیز اچھی ہوتی ہے ایک چیز کم ہوتی ہے تو آپ کو اسے ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے یعنی اس پر محنت کرنی ہوتی ہے جو چیز آپ کی کم ہے تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے پہلے ہم سٹرچنگ کریں گے وارک کریں گے وارم اپ کریں گے دن پھر ہم اپنا ورک آٹ سٹارٹ کریں گے اچھا ویورٹ فرس جو ہمارا سیٹ ہے وہ بائسپس کا ہے اور آلٹرنیٹ ڈمبل کرل ہے یہ ہم کریں گے اس کے ہم کریں گے تھری سیٹس اور ریپس ہوں گی فیفٹین یعنی کہ ایچ ہینڈ فیفٹین فیفٹین ملان میں امین ویر Without mir یعنیئے چاہ دے مجھبت بین ویورٹ ش temporary یعنی کہ 1961 دے رائے کسی تو مو لای حافظ مشسر جوز موسیقی 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 قولیٹی اینڈ کونٹیٹی اس پہ کل کمپرومائز نہیں ہے آپ یہ کریں بہت فائدہ ہوگا سکس اس کے سیٹس ہیں اور ریپس ہیں ٹویلڈ ہماری ایکسسائز ہے وہ پرونیٹڈ کر لیں اچھا اس کے ہم 3 سیٹس کریں گے اور ریپس ہوں گی 15 موسیقی سائز ہے یہ سپائیڈر کرل ہے اور اس کے ہم 3 سیٹس کریں گے اور اس میں جو ریپس ہیں دیکھیں وہ ریپس نہیں ہیں اس کو ہم 30 سیکنڈز تک کریں گے یعنی کہ 30 سیکنڈز میں ہمارے جتنی بھی ریپس نکلتی ہیں ہم 30 سیکنڈز کا سٹاپ پوچ لگا کے یہ ورکاوٹ کریں گے یہ میں آپ کو پرفارم کر کے دکھاتا ہوں آپ دیکھئے گا موسیقی 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 پلیٹ کو پہلے اس طرح ہاتھوں میں ہولڈ کر کے سامنے لگے جائیں گے ادھر آپ نے اسے ایڈجسٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے یہ پلیٹ کر لگانی ہے اس کے ہم لگائیں گے 3 سیٹس اور اس کے بھی جو ریپس ہیں وہ ریپس 30 سیکنڈ کی ہوں گی چاہے وہ جتنی بھی ریپس لگے ہیں ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم ٹریسپ کو ٹرین کریں گے ایک مسل کے لیے 4 to 5, 5 to 6 angle انہف ہوتے ہیں تو اب ہم کر رہے ہیں ٹریسپ اور دمبل ایکسٹینشن ہم لگائیں گے اور سٹینڈنگ پوزیشن پہ لگائیں گے جن لوگوں کو لور بیک یا وہ بگنر ہیں تو وہ سٹڈڈ بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ بیٹھ کے ہم یہ سٹینڈنگ پوزیشن پہ لگائیں گے اس کے 4 سیٹس ہوں گے ریپس ہوں گے 12 سٹینڈنگ پوزیشن پہ لگائیں گے سٹینڈنگ پوزیشن پہ لگائیں گے سٹینڈنگ پوزیشن پہ لگائیں گے تو وہ بگنر کے لیے ہے اور آپ اگر انٹرمیٹڈ لیویل پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنی لیگز بینچ پہ رکھیں اور اگر آپ ایڈوانس پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بینچ پہ لیگز رکھ کر آپ اپنے سامنے تھائیس پہ ویٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے ہم 4 سٹس کریں گے ریپ ہے 10-10 یعنی کہ 10 ریپس کی اور 10 بینچ جبز کی موسیقی موسیقی اچھا پھرینڈز جو ہماری ٹرائسپ کی اچھ سائز ہے وہ سکل کشر ہے اور اس کے ہمارے 6 سیٹس ہیں اور ریپس ہیں 12 اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سکل کشر یہ مینز کے ساتھ ساتھ نلکو کے ساتھ مومینز گلز لڑکیوں کے لیے یہ بہترین ایکسرسائز ہے جن کو اکسر پروبلم ہوتی ہے کہ ان کا بازو نیچے سے ڈھیلا ہے یا لٹک رہا ہے یا ادھر فیٹ ہے تو آپ یہ ایکسرسائز دیکھیں اور دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بولا قولیٹی اینڈ کونٹیٹی ہماری ایکسرسائز آپ کو دیکھنے میں بہت چھوٹی لگے گی لیکن آپ یقین کریں اگر آپ قولیٹی اور کونٹیٹی پر کمپرومایز کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی میں میں کیسی بھائی کو سویٹنگ ہوئی بھی ہے سیم اسی طرح آپ کو بھی ہو بھی وارکاوٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے آج ہم نے بائسیپس دونوں ٹرین کی ہیں اچھا اس کے بعد ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایپس روزانہ لگائیں ٹھیک ہے ہم نے آج کارڈیو کیا ہے اور آج ہم نے ایپس کو سکپ کیا ہے ایپس اگر آپ ویک میں 3 او 4 ڈیز بھی لگاتے ہیں تو انف کو اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ اپس کریں اچھا جو چیز ایمپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ کارڈیو ہی صرف کرتے ہیں کہ کارڈیو سے آپ کی تین چیزیں جاتی ہیں باڈی سے آپ کا فیڈ جائے گا سیکنڈ آپ کی باڈی سے ووٹر جائے گا تھرڈ آپ کا مسلز بھی جائے گا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کومبو کریں اور وے ٹریننگ کے ساتھ ساتھ آپ کارڈیو کریں تاکہ اس کا آپ کا مسلز بھی ڈیویلپ ہو اور فیڈ بھی جائے اچھا جہاں مسلز ہوتا ہے وہاں فیڈ کا آنا بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ مسلز کو ٹرین کرتے ہیں تو فیڈ آٹومیٹیکل ہی جاتا ہے تو میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایکسرسائز سے پہلے جو لوگ بہت زیادہ مٹاپے کا شکار ہے وہ ایکسرسائز سے پہلے بھی کارڈیو کریں ٹین ٹو ٹو ٹینٹی منٹس اور آفٹر آہ ورک آؤٹ یا آفٹر وے ٹریننگ باڈی بلڈنگ جو بھی ایکسرسائز آپ کر رہے اس کے بعد آپ آہ کارڈیو لازمی کریں اس سے آپ کو فیٹ لاز کرنے میں بہت مدد ملے گی آپ یہ دیکھیں کہ آج سے دس بارہ سال پہلے جو جمز وغیرہ تھے وہاں کونسپٹ نہیں تھا فی میلز کا لڑکیوں کا اتنا زیادہ کونسپٹ نہیں تھا یہ ابھی پانچ آٹھ سالوں میں ہی کونسپٹ آیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ لڑکیاں بھی مومنز ہاؤس وائف سب لوگ جم جا رہے ہیں اور یہ بہت اچھی چیز ہے فٹ رہنا اچھا رہنا صحت مند رہنا یہ ایک اچھی چیز ہے اچھا یہ اسی لیے ہوا ہے جم جانا تاکہ باڈی بلڈنگ بیسیکلی جو ہے نا وہ باڈی کو شیپ میں دینے کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی اگر جم آتے ہیں تو باڈی کو شیپ میں کرنے کے لیے آتے ہیں اگر انہیں صرف سلم کرنا تو آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں فی میلز جو بلکل فلیٹ ہیں تو فلیٹ ہی ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے پاس نہ پھر مسلز ہوگا اور نہ ہی فیٹ ہوگا اور نہ ہی ان کی باڈی میں وارٹر پرٹین کرے گا اچھا امپورٹنٹ چیز میں میں نے آپ کو آج بتا دی مسلز بھی آپ کو سارا بتا دیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے انگل کے اور قولیٹی اور کونٹیٹی پر کمپرمائز نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہماری طرح سے سویٹنگ میں ہوں گے اے سی کے باوجود بھی اور ایک اچھا ورک آؤٹ کریں گے اور آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرے گا ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے کمینٹس کیجئے اپنے بھائی کے چینل کو سسکرائب کیجئے دوستوں کو سسکرائب کروائیے شیئر کیجئے اور نوٹیفکیشن بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور دیکھیں میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ آپ ہمارے اینگل جس طرح سے ہم بتا رہے ہیں جو ایکسرسائز ہے اسے آپ منیمم ونو تو منت اسے ریپیٹ کریں اس کے بعد آپ اینگل چینج کریں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں کہ کل انشاءاللہ نئے ورکاوٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم